اسلام علیکم میڈیے سوڈینٹس اس کے بعد جیسی مرضی آپ کے پاس ٹرائی انگل آج جتنی مرضی اس نے ویلیوز کو فائنڈ کرنے کا کہا ہو تو آپ ایزلی ویلیوز کو کیا کر سکتے ہیں فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کنٹیپٹ کا نام ہے پیتا گورس تھیورم تو پیتا گورس تھیورم ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو بیس اور پرپینڈک اولت کا سکیر ہوتا ہے یہ کس کے ایکل ہوتا ہے ہائی پوٹو نیوز کے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ویلی ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک سب سے پہلے آپ نے فائنڈ کرنا ہے یہاں پر ہائی پوٹو نیوز ٹھیک ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اینگل کو دیکھنا ہے اینگل کے سامنے والی جو ویلیو ہوگی نا یہ ہمارے پاس اینگل ہے ٹھیک ہے یہ ہٹ رہی انگل کے اندر اس نے دیا ہوگا آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اینگل کیا ہے اینگل ہمارے پاس یہ ہے اس کے سامنے والی جو ویلیو ہوگی یعنی کہ یہ جو ویلیو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ہائی پوٹو نیوز ہے ٹ ہے اس کو میں کس سے شو کرتا ہوں ایچ کے ساتھ شو کرتا ہوں یہ ایکول ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے پاس اینگل ہے نا اس کے ساتھ والی جو ویلی ہوگی نا اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں بیس یہ ایکول ہوتا ہے بیس کے پلس اور یہ جو ہمارے پاس سیدھی لائن ہے پرپینڈی کولر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پی سے شو کرتے ہیں اور ان دونوں کا سکیر یعنی کہ ان دونوں کا جو سکیر ہے وہ اس کے سکیر کے کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فارمولا ہے یہ ہر جو بھی ہمارے پاس ٹرائنگل آئے گی اس کے اندر میں یہی فارمولا یوز کروں گا یعنی کہ بی کو ہم کس سے شو کرتے ہیں بیس کے ساتھ پی کو کس سے شو کرتے ہیں پرپینڈی کولر کے ساتھ اور ایچ کو کس سے شو کرتے ہیں ہائی پوٹینیوز کے ساتھ ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ایچ کی ویلیو کو یہاں سے فائن کرنا ہے کہ ایچ کی ویلیو کون سی ہے یعنی کون سی ویلیو ہے اس کے بعد ہم question کو ایزیلی sold کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے میں question کو sول کروں گا آپ کو ایزیلی سمجھ آئے گی یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس ایچ کس قیقل ہے اے کا equal ہے ٹھیک ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں اے کا، اے کا اے کا اے کاww یہ equal آ گیا b کا square تو b کی value میرے پاس یہ ہے یہاں سے یہاں تک یہ میرے پاس b کی value ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 21 کا square یہاں پر آ گیا plus p square تو p کی value یہاں سے یہاں تک میرے پاس یہ p کی value ہے تو یہ میرے پاس آ جائے گا 20 کا square آ گیا تو students یہ p آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں b آپ بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے h کی value کو fund کرنا ہے تو میں base میں نہیں بولوں گا اس کی جگہ پہ میں b بولوں گا یہ پرپینک ادھر میں نہیں بولوں گا اس کی جگہ پہ میں p بولوں گا ایک دفعہ میں نے یہ concept آپ کو دے دیا ہے ہر question کے اندر یہ h p اور b ہی میں use کروں گا اس کو آپ نے mind میں رکھنا ہے ابھی دیکھیں یہ a کا square ہمارے پاس کیا آ جائے گا a کا square ہی آ جائے گا یہ ہمارے پاس 21 کا square ہے تو 21 کا square کس کے اقل ہوتا ہے 441 کے یعنی 21 multiply 21 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آ گیا plus ابھی یہ ہمارے پاس ہے 20 کا square تو 20 کا square کس کے اقل ہوتا ہے 400 کے یعنی 20 multiply 20 تو یہاں پر میرے پاس آ گیا ابھی a square یہ equal آ گیا ابھی 441 plus 400 اس کو اگر ہم add کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 841 آتا ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے a square ہے ہم نے a کی value کو fund کرنا ہے تو کیا کریں گی both sides ہم square اٹھ لے لیں گے یہاں پر بھی square root اور یہاں پر بھی square root سے square cancel تو a کی جو value ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گی 29 یعنی square root 841 اگر ہم لیں تو اس کا square root کیا آتا ہے 29 آتا ہے یعنی a کی value ہمارے پاس 29 آ جائے گی یہی value کو ہم نے کیا کرنا تھا find کرنا تھا امیدہ کے سوڈنٹس question number 1 کا part number جو a ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو ابھی ہم part number b کو solve کرتے ہیں ابھی سوڈنٹس ہم part number b کو solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس triangle ہے یہ ہمارے پاس angle ہے تو angle کے سامنے والی value کیا ہوگی ہمارے پاس h کی value ہوگی ٹھیک ہے یہ formula میں نے already لکھا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے angle کو دیکھنا ہے یہ ہمارے پاس 90 کا angle ہے اس کے سامنے والی جو value ہے یہ ہمارے پاس کون سی value ہے h کی value ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں b کا scale یعنی کہ یہ value کو ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو یہ کس کے equal ہے یعنی کہ base کا scale اور perpendicular کا scale ٹھیک ہے آپ base کو پہلے لکھ لیں p کو پہلے لکھ لیں کوئی issue نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کے scale کو ہم نے کیا کرنا ہے add کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں 35 کا scale یہاں پر آگیا 35 کا scale plus 12 کا scale آگیا یہاں پر ٹھیک ہے یہ 12 کا پہلے بھی لکھ سکتے ہیں بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں وہ کوئی issue نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آگیا b scale equal 35 کا ہم نے scale رہنا ہے یعنی 35 multiply 35 تو یہ ہمارے پاس آجے گا 1, 2, 2, 5 یعنی کہ 35 multiply 35 یہاں پر آگیا plus 12 کا scale 12 multiply 12 تو یہ کتنا ہوتا ہے 144 یعنی کہ 144 ابھی ہم ان دونوں کی ان دونوں values کو کیا کریں گے add کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 1, 3, 6, 9 تو یہ equal آگیا ہمارے پاس b scale کے تو ہم نے b کی value کو find کرنا ہے تو b scale ہے تو وہ sides ہم کیا لے لیں گے b scale root لیں گے ادھر بھی اور ادھر بھی تو students دیکھیں scale root سے scale cancel تو b کی value ہمارے پاس کیا آگے بھی 37 آگے یعنی 37 multiply 37 کریں گے تو یہ value ہمارے پاس آجے گی جب ہم اس کا scale root لیں گے تو یہ ہمارے پاس 37 آجے گا تو یہی value کو ہم نے کیا کرنا تھا find کرنا تھا امیدہ کے students part number b کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی ابھی ہم part number c کو soul کرتے ہیں ابھی students ہم کرتے ہیں part number c تو یہ ہمارے پاس try angle ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ angle کے سامنے والی value ہے وہ h کی value ہے یہ ہمارے پاس angle ہے اس کے سامنے والی جو value ہے یہ ہمارے پاس h کی value ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ h کا scale ہے تو h کی جگہ پہ ابھی ہم c لکھیں گے کیونکہ یہاں پہ c سے show کیا ہوئے تو یہاں پر ہمارے پاس آجے گا بھی c کا scale آجے گا ٹھیک ہے تو p کو اپن لکھ لیں b کو پہلے لکھ لیں کوئی issue نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کے scale لینے کے بعد ہم نے add ہی کرنا ہے تو اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 10 کا scale plus 12 کا scale تو یہاں پر ہمارے پاس آجے گا بھی c کا scale 10 کا scale کیا ہوتا ہے یعنی 10 multiply 10 تو یہ ہمارے پاس آجے گا 100 plus 12 کا scale یعنی 12 multiply 12 تو یہ ہمارے پاس آجے گا 144 تو 100 plus 144 کو ہم add کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 244 اور یہاں پر ہمارے پاس آگیا بھی scale scale آگیا ٹھیک ہے تو students ہم نے c کی value کو fund کرنا ہے تو کیا کریں گے both side ہم کیا لے لیں گے scale root لے لیں گے کیونکہ scale root scale cancel ہو جائے گا تو c کی value ہمارے پاس کیا آگیا یعنی 244 کا جب ہم scale root لیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 15.6 آجے گا centimeter تو یہی ہمارے پاس کا final result آگیا اور میدہ کے students part number c کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی ابھی ہم part number d کو solve کرتے ہیں ابھی students ہم کرتے ہیں part number d تو سب سے پہلے ہمارے پاس triangle ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے h find کرنا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس angle ہے اس کے سامنے والی جو value ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے بھی h ہے ٹھیک ہے یعنی hypotenuse ہے تو یعنی کہ d کا scale آجے گا یہاں یہاں پر آگیا d کا scale یہ equal آگیا 23 کا scale 23 کا scale plus 29 کا scale 29 کا scale تو 23 کا scale کیا ہوتا ہے یعنی 23 multiply 23 تو یہ ہمارے پاس آجے گا 5 to 9 plus یہ ہمارے پاس 29 کا scale کیا ہوگا ہے 29 multiply 29 تو یہ ہمارے پاس آجے گا 841 آجے گا ٹھیک ہے تو یہ آگیا بھی d square آگیا تو یہاں پر آگیا d square یہ equal آگیا ان دونوں کو ہم کیا کریں گے بھی add کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 1370 ابھی ہم نے کیا کرنا ہے both side ہم نے کیا لے لینے ہے scale root لے لینے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تو ڈی کی ویلیو ہمارے پاس کیا آجے گی بھی scale root سے scale cancel تو ڈی کی ویلیو ہمارے پاس آجے گی 37.01 سینٹی میٹر تو یہی ویلیو ہم نے کیا کرنی تھی فائنڈ کرنی تھی تو سوڈنٹس کوئی بھی ہمارے پاس try angle آجائے سب سے پہلے آپ نے angle کو فائنڈ کرنا ہے angle کو فائنڈ کرنے کے بعد اس کے جو سامنے والے جو ویلیو ہوگی نا اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس h کی ویلیو ہوگی تو h کا scale equal ہوگا b square plus p کا scale تو b کا مطلب کیا ہے base ہے p کا مطلب کیا ہے prevent equaler ہے یعنی ان دونوں کا ہم scale لینے کے بعد ہم add کریں گے تو ہمارے پاس h scale کی ویلیو آجائے گی پھر بہو سائیڈ ہم scale اٹھ لیں گے تو scale سے scale cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو بھی ویلیو ہم نے find کرنی ہوئی وہ آجائے گی ٹھیک ہے for example ہمارے پاس کوئی triangle آجاتی ہے کہ ہمیں h کی ویلیو دی ہوتی ہے اور ہم نے base کی ویلیو کو find کرنا یعنی کہ b کی ویلیو کو find کرنا ہے تو کیا کریں گے اس کا scale لیں گے اس کا scale لیں گے یہ یہاں پہ plus ہو رہا ہے ادھر جا کے یہ کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا تو ہمارے پاس b کی ویلیو آجائے گی for example اگر اس نے h کی ویلیو دی ہے b کی ویلیو دی ہے ہم نے p کی ویلیو کو find کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے اس کا scale لیں گے اس کا scale لیں گے یہ یہاں پہ press ہے نا یہ ادھر جا کے کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا تو ہمارے پاس p کی ویلیو آجائے گی ٹھیک ہے تو جیسے جیسے ہم question کو solve کریں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی تو question number one کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو next lecture میں ہم question number two کو discuss کریں گے تو پھر آپ کو easily سمجھ آئے گی کہ یہ question کو ہم کیسے solve کرتے ہیں تو امید ہے کہ ان تمام parts کیا آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی ان تمام parts میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ یا پھرشانی آتی ہے آپ نے ہمیں ضرور کمیونس فوق سے بتانا ہے ہم انشاءاللہ مسئلے کو solve کریں گے تب تک اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ